ہم بیک ٹو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ یو ایچ ایس کی جانب سے جو پرائیوٹ سیکٹر کے ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے کیس میں بات کریں تو ان کی جو سیکنڈ پرویجن اور میری لسٹ آپ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے تمام انیلیسیز آپ کے ساتھ چھیل کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ آگے ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو سدات آن لائن اکیڈمی کو لازمی دور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی ایڈمیشن رلیٹیڈ انفرمیشن بھی آپ تک پہنچ سکیں باقی اگر آپ لاسٹ گئر کے کلوزنگ میریٹس اور جو میری لسٹوں کی فردر ڈیٹریلز جاتے ہیں تو چینل کے ایک بار لازمی ویڈیوز کر لیں آپ کو تمام ویڈیوز پروائیڈ کر دی گئی ہیں باقی آپ کے ساتھ آور سیز ایم بی بی ایس آور سیز بی ڈی ایس اوپن میریٹ ایم بی بی ایس اوپن میریٹ بی ڈی ایس تمام لسٹیں جو لگ چکی ہیں تمام کی ڈیٹیلز شیئر کریں گے آج کسی ویڈیو میں اور نیکس جو سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ جو ہماری فرسٹ سیلیکشنیسٹ کب لگے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے باقی جیسا کہ پبلک سیکٹر کی کیس میں بات کرتے چلیں تو پبلک سیکٹر کی کیس میں جیسا کہ آپ کے ساتھ شیڈول پہلے بھی شیئر کیا گیا تھا جو ان کی پہلی انہوں نے میریٹ لیس لکائی تھی کالیج بائی پبلک سیکٹر کی کیس میں وہ پندرہ دسمبر کو لگی تھی جب کے بعد میں جو فیر سب میشن کی ڈیٹ تھی باقس ٹینڈ کر کے ٹونٹی ون دسمبر کر دی گئی تھی پھر جو ٹونٹی سیکنڈ دسمبر کو ان کی سیکنڈ 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 لیس کی ڈیٹ تھی باٹ ٹونٹی تھرڈ دسمبر کو ان کی وہ سیکنڈ 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 کالیج بائی ڈسٹ اپلوڈ کر دی گئی تھی باٹ آب بات کریں کہ جو تھرڈ سیکنڈ لیسٹ ہے وہ ٹونٹی نائن دسمبر کی ڈیٹ دی گئی ہے مطلب کل فرائیڈ والے دن کی تو لیٹ سی دیکھتے ہیں رات بارہ مجھے اپلوڈ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں جیسے ہی آئے کہ اس سوالے سے بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر دی جائیں گی باقی آپ کو بتاتے جنہیں کہ جو پرائیوٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ دینٹل کالیجز جو یو ایٹ اس کے انڈر آتے ہیں ان کی جو پہلی پرویجنل میریلیسٹ تھی وہ اٹھارہ دسمبر کو ہی اپلوڈ کر دی گئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی تھی دیٹیلز آج ہم بات کرتے ہیں جو پرائیوٹ سیکٹر کے یو ایٹ اس کے انڈر آتے ہیں میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز پنجاب کے ان کی سیکنڈ پرویجنل میریلیسٹ جو ان سے ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کے ساتھ بات کریں گے اپلوڈ کر دی گئی ہے تو اس حوالے سے چاروں کیٹاگرز کی لسٹیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں تو اس حوالے سے جو یو ایٹ اس کی جانب سے ایک ایمپورٹن نوٹیفکیشن بھی آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ second provisional merit list for admission to private sector medical and dental colleges in Punjab تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہاں پر simply یہی کہا کہ اگر کسی student نے ایک سے زیادہ پر اپلائی کر رکھا ہے مطلب کہ اگر کسی نے گلتی سے بھی دوبارہ application اپنی submit کروا دی یا کسی region reason کی وجہ سے اس نے دو بار submit کروای ہے تو اس کی جو latest application کا number ہوگا وہی acceptable ہوگا اسی کے according وہ اس کا merit zone ہے وہ بنے گا next بات کرتے ہیں کہ third students کا کوئی error وغیرہ آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ uhs اپنی جونسی listے ہوتی ہیں اس کے آگے remarks میں بھی آپ کے ساتھ share کرتے ہیں کہ آپ نے یہ documents provide کرنا ہے یا آپ کا کوئی issue ہے تو آپ نے remarks میں لازمی طور پر check کر لینا ہے اگر آپ کا still کوئی بھی issue ہوا تو آپ نے یہ لازمی طور پر link پر جانا ہے us.edu.pk.pml23 تو اس پہ آکے جا کے آپ نے آج رات 12 بارے سے پہلے پہلے اپنی complaint online submit کروا دینا ہے تو آپ کو بتاتے چاہیں کہ آپ صرف اور صرف ایک بار ہی اپنی complaint register کر سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا جو list میں name check کر لینا ہے application id جو آپ نے categories وغیرہ name spelling father name date over gender nationality ڈھومیسائل اس کے علاوہ metric fse mdcat کے marks total aggregate اور remarks میں check کر گئے اگر still آپ کا کوئی issue نکلتا ہے تو آپ نے وڑی کے careful ہی جونس ہے وہ یہاں پر آکے ایک بار ہی آپ submit کر سکتے ہیں اپنی application تو لازمی طور پر آپ نے یہاں پر submit کر دینی ہے اور آپ کو بتاتے چاہیں کہ 28 دسمبر 2023 آج ہی رات بارہ میری تک کا time دیا گیا ہے آپ کو باقی اس کے بعد کوئی correction وغیرہ نہیں ہو سکتی پھر students بعد میں پوچھتے ہیں کہ سر کچھ ہو سکتا ہے یا نہیں تو پھر آپ کو پتا ہی ہے کہ پھر UHS بھی آپ کو کوئی response نہیں کرتی وہ بھی کہتے ہیں کہ online ہی آپ کر سکتے تھے باقی آپ کو بتاتے چاہیں کہ جو second provision and merit list ہے وہ لگ چکی ہے اب اس میں correction وغیرہ ہوگی تو further johnsoniaں ملسٹ لگنا start ہو جائیں گی تو باقی جیسے ہی کل public sector کی list ڈکتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دیں گے details تو second provision list جونتی ہے وہ open merit MBBS کے case میں بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے نمبر پر candidate ہے 95.6 ان کا aggregate ہے تو مطلب کہ ان کا تو جو public sector میں بھی name آ چکا ہوگا تو انہوں نے تو seat secure کر لی ہوگی تو باقی جیسا کہ student stones ہیں وہ private میں بھی apply کر دیتے ہیں safely تو next ہم بات کرتے ہیں کہ total number of candidates کتنے ہیں جنہوں نے MBBS کے case میں private sector میں apply کر رکھا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2332 candidates ہیں تو آپ میں ان کا جو last candidate کا aggregate بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 83.8955% ہے ان کا aggregate open merit MBBS کی بات کریں تو جو total number of candidates ہیں وہ 886 students ہیں دن میں جو last number پر candidate ہے ان کا جو aggregate بن رہا ہے 54.something بن رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ open merit BDS کے case میں کتنے number of applicants ہیں جنہوں نے apply کر رکھا ہے BDS کے case میں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو number of applicants ہیں BDS open merit میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5000 جون سے ہیں وہ 32 students ہیں تو ان کا جو clothing aggregate بن رہا ہے اس کے according 56.1273 ہے جبکہ پہلے نمبر کے جو candidate ہیں open merit BDS پر ان کا جیسا کہ aggregate کافی high ہے پہلے candidate کے aggregate 93.7818 ہے تو اس کا تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو public sector میں easily ہو گیا ہوگا ہے next overseas کی بات کریں تو overseas MBBS کی بات کرتے چلیں تو یہاں پر جو پہلے نمبر پر candidate آتے ہیں overseas MBBS category میں ان کا 93.0364% aggregate ہے جبکہ total number of applicants کی بات کریں کہ overseas MBBS میں کتنے number of applicants ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 136 candidates ہیں 58.4818 ان کا clothing aggregate ہے ان کی پرویجنل merit list کے according تو next ہم بات کرتے ہیں کہ جو overseas BDS category ہے اس میں number of candidates کتنے ہیں باقی 87.0909 سے candidate کا جو merit start ہو رہا ہے جبکہ 54 candidates نے apply کر رکھا ہے صرف باقی 57 ان کا closing aggregate ہے اس کے according باقی remarks میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنس student کا جو بھی issue ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے relevant link میں جا کے اپنی complaint سمیٹ کروائیں باقی یہ جونسا link ہے آپ جیسے ہی uhs کی website open کریں گے تو یہاں پر یہ last پر آپ کو جونسا ہوں مل جائے گا uhs.edu.pk slash pml23 تو اس پر جا کے آپ نے simply اپنی ایک بار ہی جیسا کہ آپ complaint سمیٹ کر سکتے ہیں process آپ کو پہلے پی ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے uhs کی complaint سمیٹ کروانی ہے تو link آپ کو again description میں provide کر دیا جائے گا کہ uhs کی complaint کیسے سمیٹ کرواتے ہیں تو جس سے جو آپ دیکھتے ہیں کو کافی حد تک آسانی ہوگی اور کافی students کافی بار گلتی کر چکے ہیں تو students کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنی پہلے merit list میں check نہیں کرتے کہ ان کے issues کیا کیا ہیں وہ صرف ایک issue دیکھتے ہیں اس کے complaint سمیٹ کروائے دیتے ہیں بڑ جب again دوسرا issue ان کو نظر آتا ہے اور جیسے complaint سمیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آگے آ رہا ہوتا ہے کہ آپ already complaint submitted کروا چکے ہیں تو اس کی وجہ سے students کافی پریشان ہوتے ہیں تو ایک ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا uhs complaint portal کو کیسے use کرنا ہے اور کیسے complaint submit کرواتے ہیں واقعی آپ کو بتاتے چلے کہ آپ نے جس جس category میں apply کیا ہے اگر کسی بھی اگر آپ نے open merit کے case میں mbbs bds دونوں میں apply کر رکھا ہے تو آپ کا کسی category میں بھی issue آ رہا ہے تو آپ نے اس category کو mention کرنا ہے اور اس کی correction کروالے نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا mbbs میں ٹھیک ہے تو bds میں نہیں ٹھیک تو کوئی مسئلہ نہیں بٹ آپ نے لازمی طور پر correction کروانی ہے کیونکہ بعد میں آپ کا جو final listوں میں name آپ کا نہیں آئے گا باقی آپ کو بتاتے چلے کہ جو closing aggregate کی بات کرے تو جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو mbbs والے students ہیں یا اگر ان کا rank جوتا ہے وہ 75% aggregate تک ہے مطلب کہ ان کا aggregate 75% تک ہے تو ان کو hopeful ڈہہنا چاہیے کہ ان کا name آ جائے گا یہ open merit کی جونسی جیز private sector کے medical colleges میں بٹ جو seventy one two three پہلے percentage کے students ہیں ان کو بھی hopeful ڈہہنا چاہیے کہ جو last کی listیں ہوتی ہیں جیسا کہ ان cases میں listیں کافی زیادہ لگتی ہیں جیسا کہ کافی students skip بھی کر جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ fee بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس پر جیسا کہ central induction policy implement ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو کافی زیادہ merit پر جیسے admission ہونے جا رہی ہیں تو اس کو لے کر بھی جو کافی زیادہ merit listیں لگیں گی تو باقی جو bds کے students ہیں اگر آپ کے 70% یا 70 سے تھوڑی بہت اوپر نیچے رہیں ہے بھی آپ کا aggregate تو پھر بھی آپ کو hopeful ڈہہنا چاہیے اور باقی آپ نے regular جونسا ہے وہ اپنی ویب سائٹ اس کی ویب سائٹ کو ویزیٹ کرتے رہنا ہے اور merit listوں کی details چیک کرتے رہنا ہے کیونکہ آپ کا chances بہت ہی زیادہ بن سکتے ہیں اور 75 سے جو کم ہیں ان کو medias کے لیے تو hopeful ڈہہنا چاہیے باقی 75 کے قریب جونسے ہیں باقی فردہ جیسے بھی details آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی آپ public sector private sector کی merit listیں یہ جہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں links آپ کے ساتھ provide کر دیے رہیں گے باقی جو further information جیسے ہی آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے باقی چینل کو لازمی subscribe کریں ملنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ